بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہی لوگ شوق سے کھاتے ہیں جن کو کافی کا شوق ہوتا ہے جو کافی کے فلیور کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ڈیزرٹ ہے تو مجھے بھی کافی کا فلیور بہت پسند ہے میں بہت شوق سے کافی پیتی ہوں اور خاص دار پر ایکسپریسو تو یہ ایکسپریسو میں ہی بنے گا تو چلیں اس کے لیے جو چیزیں ہیں ریکوائیڈ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس چیز چاہیے وہ ہے ماسکوپونی چیز ماسکوپونی چیز لے لیں یا کریم چیز لے لیں دونوں ہی چل سکتا ہے لیکن ماسکوپونی is better than the کریم چیز اور پھر ایکسپریسو اور اس کے لیے جو مین چیز ہے یہ لیڈی فنگرز ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی یہ سٹک نما لیڈی فنگرز ہوتے ہیں جو اس میں یوز کریں گے ویپنگ کریم ہے اور کوکا پورڈر ہے شوگر اور 5-6 اگ کی آپ نے صرف یوک لینا ہے صرف ایک یوک یوز کریں گے یہ ہمارے پاس جو ہے سمی سویٹنٹ چوکلیٹ ہے تو اس کو میں یوز کروں گے اس کی ڈیکوریشن کے لیے چلیں ہم اس کی اسیمبلنگ پہ آتے ہیں ڈو ٹیبل سپون کافی جو ہے کیونکہ میں زرہ سٹرانگ پسند کرتی ہوں میں نے ٹو ٹیبل سپون کافی اس میں ڈالی ہے ایکسپریسو اور ایک مگ یعنی میں نے بڑھا لیا ہے یہ دیکھئے تو یہ اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو تھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو یوز کریں گے تیرمیسو میں یورپ میں یعنی یورپین کانٹریز میں بڑھنڈی یوز ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ ہمارے کلچر کے اکورڈنگ نہیں ہے تو میں اس میں تھوڑی سی گرین کڈیمم گرین کڈیمم پاوڈر یوز کر رہی ہوں اور ساتھ میں کیرامل سیرپ جو اس کے فلیور کو بہت اچھا کر دے گا اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جتے ہیدھر میں تھنڈا ہوتا ہے تو میں اس کا یہ ڈبل پوائلر میں اس کا کسٹرنڈ بنے گا تو اس کے لیے میں نے پوٹر جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور اس طرح کا کوئی بھی کنٹینر یا جو بھی ہو جو اس کے ساتھ اتنا اس سے اونچا رہنا چاہیے یعنی کہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کو نہ پہنچے اور اس کے لیچے سے فلیم بھی کم کرنا پڑے گا بوائل ہو تو صرف اس کی سٹیم سے یہ کسٹرڈ ہمارا جو ہے وہ بنے یہ اب ہمارا ہوتر جو ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ آگئے اس کے لیچے سے میں جو ہے سٹوف کم کر دیتی اور اس کے اوپر میں ہیڈ ہو میں نے ایک جوٹس تھی وہ اور ہاف کپ ہاف کپ کے قریب شگر اس میں ایڈ کر دیتی اور اس کو کونسٹینٹلی میں جو ہے وپ کرتی رہوں گے ہمارا کسٹرڈ جو ہے اس طرح ہم نے دبل بوائلہ تھی کی مدد سے کیار کرنا اس کا جو وارٹر ہے وہ نیچے بیس میں نہیں لگنا چاہیے اسی طرح اس کو ہم کرتے جائیں گے بیٹ کرتے جائیں گے تو یہ تھک سا یہ کسٹرڈ ہمارے پاس آ جائیں گے اس کا کلر جو ہے وہ چین جونا شروع ہو گیا اور یہ تھکنس بھی اس میں آنا شروع ہو گیا ٹنٹلی چلاتے رہنا ہے اگر ہم اس کو نہیں چلائیں گے تو یہ کرمبل سا بن جائیں ریپنگ نہیں لہی آپ کو کسٹرڈ کی فارم میں آ گیا تھوڑا سا اور تھک ہوتا ہے تو میں اس کے نیچے سے سٹو بند کر دی کوئی نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر کہ اب اس کے اندر جب ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں تو وہ تھکنس آ گئی ہے اور ہو گیا ہے گلاوسی اور تھک بھی ہو گیا یہ اچھا سا تھک ہو گیا اب میں اس کے نیچے سے سٹو بند کر رہی اب اس میں میں وانیلا پودر ڈا رہی ہیں پانیلا پودر ایٹ کرنے کے بار اس میں میں مازکو پونی چیز اب یہ جو میرے پاس ہے ٹو پیکس وہ میں ایٹ کریں اب میں اس کو اچھی طرح اس میں بیٹ کر لیکی مکس کر لیکی مازکو پونی چیز میں اور کریم چیز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مازکو پونی چیز ذرا تھوڑا سا مٹھاس پہ ہوتا ہے اور کریم چیز جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سالٹیڈ ہوتا ہے تو اس لئے یہ اس مٹھے کے لئے مازکو پونی چیز زیادہ بیٹا رہتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کریم چیز یوز کر لیں اور اس میں شگر کی مقدار تھوڑا سا بڑا ہا دیں اگر ہاف کپ ہم نے اس میں ڈالا ہے تو اس میں آپ ٹری پورٹ ڈال دیں اس کے لامز بلکل ختم کرنے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھا ہی سا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہم میں ہیوی کریم جو ہے اس کو بیٹ کریں اس کو اس وقت تک بیٹ کریں گے جب تک یہ سوفٹ پیک اس کی بن جاتا ہے یہ دیکھیں سوفٹ پیک بن گئی ہے اس کی بہت زیادہ ہارٹ نہیں کرنا نہیں تو یہ جو ہوگا اس میں مکس تھکنیس اس کی زیادہ ہو جائے گی اور وہ پھر لمسی ہو جائے گا یعنی کہ بٹر کی شکل اختیار کر لے گا یہ دیکھیں یہ ڈرپنگ میں نہیں ہے اب اس میں جو ماسکو پھونی اور کسٹڈ تھا اس کے مکسچر میں میں اس کو تھوڑ تھوڑا کر کے فولد کرتی بلکل سوفٹ ہینڈ سے اس کو فولد کرنا 2 اور 3 ویجٹس میں اس کو فولد کر دیں اور چی سیز میں یہ انٹر ہو جائے گا اور لائٹ اور بہت فلوفی بنے اب میں آپ کو اس کی سیمبلنگ پہ لے کے جاتی یہ دیکھیں یہ ہیں لیڈی فنگرز ان کو میں اس طرح سے کافی کے مکسچر میں رول کرتی ہیں اسی طرح میں سارو کو ڈپ کر کے رینج کرتی جاؤں گے اب اس کی لیڈی فنگرز کی لیئر ہو گئی اب اس کی لیڈی فنگرز کی لیئر ہو گئی یہ اوپر میں یہ جو میرا پاس مکسچر ہے ماسکوپونی کا کرین کا اس کی لیئر کریں کسٹڈ کا جو اس کا اوریجنال ورچن ہے اس میں یہ چوکلیٹ چپس ایڈ نہیں ہوتی لیکن مجھے یہ پسند ہے اس سے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ این ہے سو جاتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی لگتی اب اس کے اوپر دوبارہ سے میں لیڈی فنگرز کی لیئر لگا دی اب اوپر سیکنڈ ڈیئر بھی میں نے لگا دی اب میں اس کے اوپر کوکا پودر جو ہے سپرینکل کر رہی ہے دوبارہ یہ اب دارک چوکلیٹ کو اس کے اوپر شیو کر کے ڈھا اسی طرح یہ سارا کمپلیٹ کر کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تقریباً یہ 8 سے 10 گھنٹے کسی بھی پارٹی سے پہلے کسی کو سعب کرنے سے پہلے یہ 8 سے 10 گھنٹے جو ہے فریج میں رہے گا یہ سٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاؤں 8 سے 10 گھنٹے میں یہ بہت اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے گا اور سٹ بھی ہو جائے گا پھر میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی ابھی میں اس کو فریج میں رکھ رہی یہ دیکھئے میرا جو تیرہ میسو ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی کہ اس کی کیسی شکل ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو کٹ کی ہے اس کی کتنی اچھی سی شکل ہے کہ کتنا اچھا میرا تیرہ میسو جو رڈی ہو گیا آپ بھی میرے طریقے سے بنائیے اور انجوائے کیجئے مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ کو میری رسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری رسپی آج بھی آپ کو پسند آئی ہے تو کنڈی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو اور بیل کے آئیکن کو آن کر دیجئے اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے چینل کی انفرمیشن زیادہ لوگوں تک جا سکے میں آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیوز بناتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو نئے سے نئے ذائقے انجوائی کرنے کا موقع دیتی رہوں گی چلیں ہیں جی انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ